اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور طبیعت بھی ٹھیک ہوگی جیسے کہ آج ہم زیارت کے پہاڑوں پر ہیں اور یقین جانی ہے جو سکون اور جو خوبصورتی ان پہاڑوں میں وہ کہیں بھی بھی نہیں ہے جو لوگ اس بیچینی والی ڈپریشن والی زندگی میں کچھ سکون چاہتے ہیں تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ ضرور یہاں وزیٹ کریں پہاڑوں میں آئیں اور یہاں پہ انہیں ایک دلی سکون ملے گا جو مجھے مل رہا ہے اور جو پہاڑوں میں لائف گزارتے ہیں وہ زندگی کو جیتے ہیں خوشی گئے تھا اور جو شہروں میں لائف گزارتے ہیں وہ صرف زندگی گزارتے ہیں تو زیارت کے پہاڑوں پہ آئیں اور فیل کریں کہ کتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ کتنا مزہ ہے جو آپ یہاں پہ آکے فیل کر سکتے ہیں اگر اس وقت میں آپ کو دکھا سکون تو میرے سامنے تقریباً پورا زیارت ہے اور میں اس وقت تقریباً ٹوپ پہ آیا ہوں اور جو اکیلے آنے کا مزائے سکون ہے وہ ہے ہی الگ تو اس وقت میں زیارت پہ ٹوپ پہ آیا ہوں ہوں پہاڑ پہ اور یہاں پہ دوپ ہے جولائی کا موسم ہے پر جو ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ گرم ترین مہینہ ہے اتنا اچھا فیل ہو رہا ہے اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں تو شاید آپ دیکھ سکتے ہیں وہ زیارت اور زیارت کے گاؤں اور گرب وغیرہ اور اسی طرح بہت پیاری جگہ ہے زیارت یہاں پہ قائد اعظم کی ریزیڈنسی بھی ہے اب مجھے پتہ چاہ رہا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے آخری آیام یہاں پہ کیوں گزارے تھے کیونکہ یہاں پہ واقعی ایک ڈلی سکون ہے ایک جو یہاں پہ اکسیجن کی ذرا کمی ہے کیونکہ بہت ہائٹ پر ہے بات مجھے خاص فیل نہیں ہو رہا اور جب آپ بھی آئیں گے شاید آپ کو فیل ہونا ہو بات اکسیجن کا جاتا ہے یہاں کی مقامی لوگ کہتے ہیں کہ کوئٹا اور کراچی کے علیہ سے یہاں پہ اکسیجن میں کمی ہے کیونکہ کافی آئیٹ میں وہ بڑا پیارا بیو ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں میرے سامنے پورا زیارت ہے میں آپ کو بے کیمرے سے بھی دکھاتا ہوں کر سکتے ہیں پورا زیارت اس وقت میرے سامنے ہیں اور جو زیارت کی خوبصورتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے تو انشاءاللہ آپ بھی آئیں وزٹ کریں زیارت اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہاں پہ جو جونیپر کے درخت ہیں ان کے پیچھ کیا خوبصورتی رکھی رہی ہے اور یہاں پہ آکے کیا دلی سکون ملتا ہے وہ تو جب آپ یہاں پہ آکے خود فیل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا میری باتوں سے آپ شاید نہ سمجھ پائیں اگر آپ یہاں خود آئیں تو آپ کو وہ فیلم بہت ہی قریب سے دیکھنے کو اور محسوس کرنے کو ملیں گی ان چتیل پاڑیوں پہ اترنا بھی کچھ آسان نہیں بڑا چیلنج کا کام ہے آپ کو ایک ایک قدم بڑے دیان سے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ غلط قدم نہ ہے اور کہیں آپ کو چوٹ نہ پہنچ جائے تو بڑے خیال پہ آپ کو اترنا پڑتا ہے جیسے ایک وقت میں اتر رہا ہوں یہاں پہ میں زیرو پوائنٹ پہ رننگ کر کے گیا ہوں ہمارے میرے ساتھ ساداللہ پاکستان کے فٹبال کے انٹرنیشنل پلئئر تھے ہم دونوں زیرو پوائنٹ پہ رننگ کر کے گئے اور رننگ کے ساتھ واپس آئے جو ایک عزاز کی بات ہے میرے لئے بھی موسیقی